بسم اللہ الرحمن الرحیم چینے کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ ڈال دیا چنہ چنے کو ہم سب سے پہلے بوائل کیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے بوائل آلو ڈال دیں گے یہاں پہ ہم بوائل آلو شامل کر دیا کیرہ شامل کر دیا یہاں پہ ہم کیرہ ڈال دیں گے ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے چاٹ بنانے کا کوئی یہاں دہی استعمال کرتا ہے کوئی کریم استعمال کرتا ہے ایسا میں کچھ یہاں استعمال نہیں کرتی کیونکہ یہ سپائسی چنہ چاٹ ہے تو میں اس میں کوئی کریم دہی استعمال نہیں کرتی میں یہاں پہ ہر آدن یا ہری مرچے اور پیاز بھی ڈال دیا یہ بہت ہی کوئک ریسپی ہے آپ لوگ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کریں تو اب ہم اسے مکس کر دیں گے دیکھیں کتنی ہی ریسپی ہے جلدی میں بن جاتی ہے میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کوئک ریسپی شیئر کروں میں نے یہاں پہ ڈال دیا حضب ضرورت ہے نمک شامل کر دیا ایک ہی چیز کو بس ہم مکس کر دیں گے یہ بہت یمی ریسپی ہے میں نے یہاں پہ کوئی دہی کوئی کریم وغیرہ استعمال نہیں کیا اب یہاں پہ ہم ڈال دیں گے تقریباً دو سپون ہم نے چورن کا ڈال دیا اس میں آپ لوگ چاٹ مسالہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب میں یہاں پہ ڈال دی ہوں املی کا پانی ہم نے املی کو تقریباً پانی مند تک پانی میں بگوکے رکھ دیا تھا تو اس کا پانی ہم نے اس میں ڈال دیا اب ہم اسے مکس کریں گے دوستو اگر آپ لوگ میرے چینر پر نیو ہے تو چینر کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں کیونکہ یہاں بہت محنت لگتی ہے تو ایک سبسکرائب تو بنتا ہے اب ہم میں ڈال دیا اس میں چیلی پاورڈر شامل کر دیا اور یہ چاٹ مسالہ ڈال دیا اب بس اسے مکس کرنا ہے اور ہماری جو چنہ چاٹ ہے وہ بالکل ریڈی ہو گئی دیکھیں کتنی ہی آسان ریسی بھی ہے آپ لوگ اسے گھر میں ہوتھ ہی بنا سکتے ہیں تو یہ ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے چینر کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی